جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سازش کس نے کی؟ نام ور صحافی انسارہ پاسی نے اپنے تججیعے میں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سازش کرنے والوں کو بے نکاب کر دیا وہ لکھتے ہیں کہ مبینہ طور پر عمران خان حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کی اگر ریفرنسز کے خیال کے پیچھے ان کے تین پیٹی بند بھائی ججز تھے سرائے جو اس وقت ایک اہم کھلاڑی تھے انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے تین ججز جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اقدام کرنے کے لیے سالیسوں کو آمادہ کیا اور ان کے ذریعے منصوبہ بندی کی اس وقت کے وزیراعظم عمران خان ابتدا میں جسٹس عیسیٰ کے خلاف ریفرنسز ظاہر کرنے سے گریزا تھے لیکن بعد میں وہ بھی اپنے کچھ عالی قانونی ذہنوں اور اسٹیبلشمنٹ کے قابل اعتماد آدمی کے قائل کرنے پر راضی ہو گئے الزام ہے کہ تینوں ججو نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان حکومت کے کچھ قانونی ذہنوں کے ذریعے جسٹس عیسیٰ کے خلاف سازش کی انہوں نے وہ معلومات بھی شیئر کی جن کی بنیاد پر ریفرنس سیار کیا جاتا تھا اس اقدام کی حمایت کرنے والی اسٹیبلشمنٹ کو پتایا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہٹانا قومی مفاد میں ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت نے 23 ماہی 2019 کو جسٹس عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس کے کے آگا کے خلاف ان کے خاندان کے غیر ملکی احساسوں کو ان کے دولت کے کوشوارے میں ظاہر نہ کرنے پر سپریم جوڈیشل کانسل یعنی ایس جے سی وہ فورم جو عالی عدلیہ کے ججوں کا احتساب کر سکتا ہے اس سے رجوع کیا حکومت کے اس اقدام کو سیاسی، قانونی اور میڈیا حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جون 2020 میں سپریم کورٹ نے جسٹس عیسیٰ کے خلاف دائر صدارتی ریفرنس کے ساتھ ساتھ اس ریفرنس کی بنیاد پر شروع ہونے والی ایس جے سی کی کاروائی کو بھی کل ادم قرار دے دیا دس ججوں پر مشتمل فل کورٹ نے ریفرنس جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جسٹس عیسیٰ نے اپنی دولت کی کشوارے میں برطانیہ میں اپنے خاندان کے افراد کی جائداتیں ظاہر نہ کر کے ناماکول حرکت کی اس کے خلاف دائر کئی درخواستوں کی چھے مہینے تک سماعت کے بعد یہ فیصلہ سنایا بعد ازا اس وقت کی حکومت نے جسٹس قاضی فائز کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس دائر کیا تہام سابق وزیراعظم عمران خان نے اپریل دوہزار بائیس میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جسٹس عیسیٰ کی برطرفی کے لیے صدارتی ریفرنس دائر کرنا غلطی تھی اسے غلطی قرار دیتے ہوئے عمران خان نے جسٹس عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس بھیجنے کا الزام پی ٹی آئی حکومت میں وزارت قانون پر آئید کیا تھا تہام فروغ نسیم نے اپنے رد عمل میں یہ کہتے ہوئے الزام کو مسترد کر دیا کہ ریفرنس صحابق وزیراعظم کے اسرار پر پیش کیا گیا لیکن فواد چودری نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ انہوں نے ریفرنس ظاہر کرنے پر اعتراض کیا تھا بیریسٹر نسیم کو یہ تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ ان کا کام تھا حال ہی میں وزیراعظم شہباز شریف نے اس معاملے کو مزید آگے نہ بڑھانے کی حکومتی فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے